بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں میں تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کھڑاک پہ کھڑاک ہو رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سپریم یوڈیشل کانسل کا اجلاس بھی بلالیا گیا ہے سات نومبر کو آٹھ نومبر کو سوری لیکن سات نومبر کو اس سے بھی ایک بڑا اجلاس بلائے گیا ہے وہ کیا ہے انصداد دہشتگردی کی جو عدالتیں ہیں پاکستان میں ان کے ججز کو ریکارڈ سمیت سپریم کورٹ نے طلب کیا ہے اور جو انصداد دہشتگردی کی عدالتیں ہیں اس میں جو بڑے مقدمات ہیں وہ دہشتگردوں کے نہیں ہیں ابھی دہشتگرد تو کھلے عام پھر رہے ہیں اپنی وارداتیں کر رہے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں کے ناموں پر ایف آئی آرز درج ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کی زمانتیں نہیں ہوئی خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقریباً دیڑھ سو مقدمات وہ فیس کر رہے ہیں اور نو مئی کا جو معاملہ ہے یہ اس سے ریلیٹڈ زیادہ کیسز ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کہیں پر اگر کوئی پولیٹیکل جلوس کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہوئی ہے تو جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہاں پر ان کے اوپر دہشتگردی کی دفعات لگا کر دہشتگردی کی عدالتوں میں پیش کیا گیا اور ججز اکثر چھٹی پہ رہتے ہیں جب بھی کوئی امپورٹنٹ کیس لگنا ہوتا ہے جج چھٹی پہ چلا جاتا ہے یا پروسیکیوٹر نہیں آتا اور جو زمانتیں ہیں لوگوں کی ڈیڑھ ڈیڑھ سال ہو گیا لوگوں کی زمانتیں بھی نہیں ہوئی تو اب اور اس میں سب سے بڑی جو افیکٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے تو یہ بڑے اقدامات ہیں اس سے پہلے جو دوسرے اقدامات ہیں پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹری والا معاملہ فل کورٹ والا وہ تو سارا ہم ریپورٹ کر چکے ہیں لیکن یہ اب ایک بڑا سوال ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس کیوں ہو رہا ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں ججز کے خلاف شکایات ہیں اور اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرٹیکلرلی ان پر بات ہوگی لیکن دیکھیں آج جو میسج آیا امین الدین صاحب جن کو قاضی فائزی صاحب لے کے آئے اور جن کو حکومت جو ہے نون لیگ کی وہ بنانا چاہتی ہے آئینی بینچ کا سربراہ ان کو قاضی صاحب نے نکال دیا اور قاضی صاحب کہہ رہا ہوں یایہ فریدی صاحب نے سوری اور اب جو اس وقت شکایات ہیں جو تازہ شکایات آئی ہیں وہ دو ججز کے خلاف ہیں ایک جسس امین الدین اور جسس نئی مختلف غان وہ کیا شکایات ہیں کہ انہوں نے میس کنڈکٹ کیا ہے وہ میس کنڈکٹ کیا ہے کہ جناب انہوں نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ آپ جو آٹھ ججز کا اکثریتی فیصلہ ہے اس پر آپ کو عمل درامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مت کریں عمل درامت کیونکہ آپ ایک آئینی ایک ادارہ ہیں اور ان آٹھ ججز نے تجاوز کیا ہے اپنے فیصلے میں چیزوں کو انہوں نے جس طرح سے بیان کیا وہ ویسے نہیں ہیں اچھا اب یہ تو روایت موجود ہے پاکستان کی عدلیہ میں اور ہوتا بھی ہے ہمیشہ جب ایک بینچ مقدمہ سنتا ہے تو کچھ ججز ایک اپنین کا اظہار کرتے ہیں کچھ ججز دوسرا وہ اختلافی فیصلہ ہوتا ہے اور جس میں اکثریت ججز کی جو فیصلہ کر رہی ہوتی ہے اس پر عمل درامت ہو جاتا ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ اقلیتی جج یہ کہے کہ یہ جو اکثریتی فیصلہ ہے اس پر آپ نے عمل درامت نہیں کرنا لیکن امین الدین صاحب اور نئی مختر افغان صاحب وہ کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست وہ قاضی صاحب سے بھی دو آتا آگے جانے کی چکروں میں تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس طرح لکھا اور اس پر بڑی بارز نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا اکروس دا بورڈ اکروس دا لائن جو وقلہ تھے انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر اس کے بعد جو آٹھ میمبر بینچ ہے اس نے دو دفعہ الیکشن کمیشن کی درخواست پر وضاحت جاری کی بلکہ دوسری دفعہ کی وضاحت میں یہ لکھا کہ اگر مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں پی ٹی آئی کو تو پھر آرٹیکل سکس بھی لگے گا لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر عمل درامل نہیں کیا الٹا جو سپیکر تھے ایاز صادق صاحب وہ خط پر خط لکھے انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہ جناب آپ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کے بجائے یہ پیپلز پارٹی کو دیں آپ یہ سیٹ نون لیگ کو دیں اور آپ ایک جو آپ کیونکہ نیا قانون آ چکا ہے اور اس کے بعد آپ یہ جو نشستیں نہیں دے رہے یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ پارلیمنٹ کی جو بالدستی ہے اس پر آپ سوال اٹھا رہے ہیں اور یہ آپ کو اس پہ اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے حالانکہ جو قانون سازی ہوئی وہ سمپل قانون سازی تھی اور اگر ماضی سے اس کا اطلاق کرنا ہے اور یہ کہنا کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ افیکٹیو نہیں رہا تو اس کے لیے تو آئینی ترمیم کی ضرورت تھی بارال یہ سارے معاملات ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو مس کنڈکٹ کی جو شکایات ہیں ان پر کوئی فیصلہ کیا جائے اب یہ it is up to the supreme judicial council کہ وہ اس کو set aside کر دیتے ہیں یا اس پر کوئی کاروائی کا آغاز کرتے ہیں شو کا آز نوٹس جاری کرتے ہیں یہ اب کانسل پر منصر ہوگا اور supreme judicial council کیونکہ سپریم کورٹ ویب سائٹ پر seniority بحال کر دی گئی منصور علی شاہ صاحب کی مریب اختر صاحب کی تو اب اس کی جو composition ہے پانچ ججز یایہ افریدی صاحب اس کو head کریں گے دو senior most judges اسلامباد ہائی کورٹ کے chief justice اور پشاور ہائی کورٹ کے chief justice یہ اس کی composition ہے اب فیصلہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے بھی جو اپنا اختلافی نوٹ لکھا اس پر ان کے خلاف بھی ایک درخواست دائرہ سپریم judicial council میں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اگر election commission نے عمل درامت نہیں کیا تو بالکل انہیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی finality نہیں ہوئی اور جو اپیل ہے اس پر نظر سانی جو ہے وہ review جو ہے وہ ابھی pending پڑا ہے تو اس لیے یہ کوئی election commission کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی یہ بھی بڑا unusual جو تحریر تھی جس میں بلکہ کھل کر یہ judges حکومت کی side لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سارے معاملات آ سکتے ہیں اس میں سپریم judicial council میں اب انصداد دہشتگردی کے عدالتوں کا جو سات نمبر کو جلاس ہمیں پہلے آپ کو بتا چکے وہ بہت اہم ہے کیونکہ ہزاروں workers جو ہیں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اور کوئی نئی policy اس میں chief justice کی طرف سے آ سکتی ہے اور یہ ممکن ہے کہ یہ جو سارے لوگ اس کا اتنے عرصے سے جیل میں اور حکومت جو یہ بار بار نو مئی کا comparison کرتی ہے جی ہم تو اٹھائیس والے ہیں اور یہ نو والے ہیں تو یہ اس حوالے سے کوئی decisive جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے اب میں آجاتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی رات کی تاریکی میں نکل گئے ایک دن بس جب chief judge نہیں رہے تو رات کو تین بجے والی flight سے نکلے ہیں ویسے جب chief judge تھے تو بزنس class میں سفر کرتے تھے اب یہ footage دیکھ لیں اپنے bag چکے ہوئے ہیں تو وہ اس میں پھر رہے ہیں اپنا economy میں اور آپ دیکھیں ایک بندہ جو chief justice رہا ہو اور لوگوں ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے پاکستانی ہیں کوئی ان سے سلام نہیں کر رہا کوئی ان کے ساتھ selfie نہیں بنا رہا کوئی ان کو دیکھ کے نعرے نہیں لگا رہا اور ایک وقت تھا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحبی chief justice نہیں بنے تھے اور ہم سب ان کی بہت تعریف کرتے تھے ان کے remarks پر اور پھر خاص طور پر جو طلور کے حوالے سے انہوں نے جو ایک decision کیا تھا اختلافی نوٹ میں آج نہیں آج تک نہیں بھولا اور میرے دل میں بہت عزت تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لیکن جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو جب وہ قتل ہو رہے تھے گرفتار ہو رہے تھے آنکھیں بند کی بلہ انتخابی نشان چھینہ اور جس طرح عمران خان صاحب کی پرٹیشنز کو اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پرٹیشنز کو سرد خانے میں ڈالا تو ہی lost respect پورے پاکستان میں لوگ ڈونٹس بانٹ رہے ہیں سڑکوں پہ ڈونٹس بانٹ رہے ہیں لوگ پولیس والوں کو ڈونٹس دے رہے ہیں یعنی یہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی چیف جسٹس کے جانے پر اس قدر خوشی کا اظہار کیا گیا ہو تو جو انسان کام کرتا ہے سم ٹائم زندگی میں ہی اس کے اس کے نتائج وہ دیکھ لیتا ہے اور اس کا جو پھل ہے اس کو مل جاتا ہے بہرحال جو میسیجز ہیں بڑے سپریم کورٹ کی طرف سے کلیر ہیں کچھ لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ جی کوشس سے بات کریں یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہیں ابھی دیکھیں پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ دکھاوے کے لیے بھی ہوں لیکن ایک بہت ہی پلیزنٹ ویو آ رہی ہے یا یا فریدی صاحب نے جو پہلے دن کام کر دی ہیں یہ جو اجلاس بلالی ہیں نا انہوں نے عوام کے دلوں میں اپنی عزت بنائی ہے اور پہلی دفعہ میں لوگوں کے چیروں پر میں مارکٹ میں جو ہوں مسکرہٹے ہیں لوگ پر امید ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ یہ ملک ہے اور یہ ترقی کرے گا اور یہاں پر جو قانون کی عملداری بحال کرنے والے لوگ موجود ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو خبریں دیتے رہیں گے اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ نگے بات